جب آپ نے پہلے یہ دیکھا کہ اس مسئلے کا یہ ایسا مسئلہ اس کا حل ہونا چاہیے اور یہ میرا دائرہ بھی ہے تو آپ اس میں کیا ہو جائیں؟ خود جائیں بے شک آپ اپنے امپین کار پیشڈی کریں یا ویسے آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اس کو کیا کریں؟ اس جو جرنل میں اس کو کیا کریں؟ مثال آپ نے تفسیر آپ کا کیا ہے؟ آپ کی فیلڈ ہے اب تفسیر کے لمبا موضوع ہے اس میں صرف ناصف منصور کی لمبی بحث ہے اس میں اسباب نوزول کی لمبی بحث ہے آپ اس میں کیا کریں؟ نہیں میں نے تفسیر پر لکھنا ہے تفسیر میں سے آپ اپنا وہ کیا کریں؟ موضوع منصور آپ نے اسباب نوزول پر لکھنا ہے آپ نے قیصص پر لکھنا ہے آپ نے نسخ پر لکھنا ہے اس ایک موضوع کی طرف آ جائیں پھر جب آپ آگئے ہیں پھر یہ اپنے دیکھنا ہوگا کہ اس میں میرے لئے کتنا فائد ہے اور معاشرے کے لئے صرف محل دگری لینا مقصد آپ نسخ پر لکھ رہے ہیں پوری پورانی چیزیں نہ لی وہ آگے ق Tyson کیا کر دیا؟ اس میں مسئلہ دھر دیتی حقیقت یہ ہے کہ میں نے کہا ویرکے بنیادی ریسرچ میں کیا ہوتا ہے ہم کیسی چیز کو دریاء پھر کرتے ہیں لیکن علوم اسلامیہ میں ان کے لئے دریاء پھر نہیں کر سکتا ہے کسی چیز کو دریاء پھر نہیں کر سکتے ہیں کا باقی علوم اسلام کی کچھ دریاء پھر ہوتی ہے علوم اسلامیہ میں ہمیں بیسک ریسرچ کی ضرورت ہوتی نہیں ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بیسک ریسرچ ہو چکے ہیں ان کو سامنے رکتر آگے قدم پڑھا ہے ہم اسی بیسک ریسرچ کو لے کر آگے پیچھے کریں کیا کر لیتے ہیں؟ اوہ پانچ ایسو کی ایک کتاب لکھ لیتے ہیں اوپر نام آگیا فلاں اپلائیڈ ریسرچ ہمارے ہاں بلکل ناپید ہے اس میں بہت سارے مقالے کس طرح لکھنا ہے؟ کس طرح آپ نے اس کا حوالہ دینا ہے؟ کیسے اپنے چیزیں ڈونڈنی ہیں؟ ایک ایک چیز اس میں ہمیں ہم اس کو شاید کسی لیتے ہیں؟ کس طرح کر دیتے ہیں؟ اگر آپ فرینڈ ہوتے ہیں؟ ہاں آپ دیکھیں میں اس سلائیڈا کو سامنے ہمیں اصحاب الحدیث کا مندر ہے اصحاب الحدیث کا مندر ہے جس پر ہم نے بات کر لی اسی طرح روایتاً کسی چیز کو پرکنا درایتاً کسی چیز کو پرکنا کسی بھی حدیث کو آپ لیں گے کسی بھی کوئی تاریخی واقعے کو آپ لیں گے جب آپ ریسرچ کریں گے آپ کے سامنے کیا ہوگا؟ قرآن، سنت، حدیث اور تاریخ اب جب بھی ہم کسی چیز کو لیں گے تو اس میں قرآن ہے جو ٹھیک ہے وہاں تو قرآن پاک کچھ بات ہی ہے حدیث ثبوت ہے تاریخ میں فقہا کے اطوال میں صرف زیادہ فقہا کے اطوال تاریخ ہے تو ہم وہاں میں کس چیز ہوتا ہوگی؟ اس بات کی معلوم کرنے کی ضرورت ہے یہ بات کی صحیح کی صحیح تک غلط ہے اس کے دو طریقے ہیں کسی بھی بات کی صحیح معلوم کرنے کے دو طریقے ہیں ایک ہے روایتاً ایک ہے درایتاً روایتاً جیسے روایتاً کسی ساتھ ہیں؟ سنت کے ساتھ ہے یہ بات جو امت تک پہنچی ہے اس میں کوئی جوڑ آجت ہو؟ نہیں آرہا یہ روایتاً جیسے حدیث میں کس پر دانا کام ہوا ہے؟ روایتاً پر کام ہوا ہے جتنی بھی ہم حدیث کو ضعیب کہتے ہیں موضوع کہتے ہیں احسن کہتے ہیں جو بھی یہ سب کا طالب اس کے ساتھ ہے؟ روایتا پر کا قول ہے وہاں پر امید کیا دے روایتن کے بعد ہم نے دوسرا سٹیپ کیا دیکھنا ہے درائیتن دیکھنا ہے آئی یہ بات کیا قرآن کی خلاف تو نہیں ہے یہ حدیث خبر باعث قرآن کی خلاف تو نہیں ہے یہ جو کسی کوئی میں تاریخی واقعہ مل گئے قرآن کی خلاف تو نہیں ہے سنت مشہورہ کی خلاف تو عقل کے خلاف تو نہیں ہے عقل سے مراقعہ ہے مطلب ایسے عقل جو واضح چیز ہو اس کے خلاف تو نہیں ہے کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہے کہ جس میں عموم بلوہ ہے یعنی ایک بہت بڑا واقعہ ہے لیکن اس کی روایت کرنے والا کیا ایک ہی آدمی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا واقعہ کوئی بیان کر روایت کرنے والا ہے کہ تو بھی چیز کیا ہو جی درائیت کے خلاف ہو جاتی ہے تو ایک چیز یہ روایت میں پڑھتے ہیں درائیت میں پڑھنا پڑھنا مشکل بھی ہے کیونکہ درائیت کے تعلق داخلی اس خبر کے داخلی اس منحج کے ساتھ ہے اور روایت کا تعلق خارجی ساتھ خارجی اسباب معلوم کرنا آسان داخلی اسباب معلوم کرنا بڑا مشکل کام ہے تو یہ بھی ایک جب جانگی کم کریں گے کسی چیز کو پڑھیں گے درائیتاں بھی پڑھیں گے اور درائیتاں بھی پڑھیں گے اس سے ایک اکتفاع جائز نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا قبیدوانم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس عدیث کے راوی کا عامل عدیث کے خلاف ہے یہ بھی ایک درائیت ہوگی اہاناف کے میں نے میرے پاس سلائٹ پڑھی ہوئے اس میں اہاناف کیوں اس وجہ بتائے گی اہاناف کیوں حدیث چھوڑ دیتے ہیں اور حدیث چھوڑ کر دوسرے مسئلوں کو اختیار کر دیتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے وہ پورے دس حصول بیان کی ہے اب ٹیم نہیں آپ اس دس حصول کو پڑھ لیتے ہیں آپ میں سے جس کے پاس یو ایس بی ہے آپ یا ای میل میں جو لکھ کر دے دیں میں آپ کو یہ سب چیزیں بیج ہوں گا بہت ساری چیزیں اس میں سے اس میں یاد رکھیں یہ چیز کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اہاناف کو شوافے پر کیا دیں درجی دیں یا شوافے کو ہر ایک اپنا منج ہے جب آپ ایک منج کو سمجھ رکھیں گے دوسرے کے منج کو سمجھ نہیں رکھیں گے تو پھر وہاں واقعی آپ کو یہ لگے گا یہ تو بہت سیح ہو بہت زیادہ آمدر پر یہ ہی ہوتا ہے پھر ہم منج معلوم ہی نہیں ہوتا ہے جس کسی کو منج معلوم ہوتا ہے اسے ایک ہی منج پر سامجھ لگ کر دوسرے پر کیا کر رہا ہوتا ہے رد کر رہا ہوتا ہے اب یہ گناہی چیزیں تحریر و تحریر تحریر ہم بہت کرتے ہیں تحریر میں ہماری کمزوری ہوتی ہے وہ ہوتی بھی ہے تو نقل وغیرہ ہوتا ہے ریسر بہت کم ہوتی ہے اسی طرح تحریر کو تحریر پر اوقعات آتے رہے بگرانی چیزیں ہم ذرا سپیٹ سے گزریں آپ کے سامنے یہ چیزیں گزر جائے کوئی ایسی چیز ہو ریسرچ اور تحقیق کے مقاصد کیا ہونے چاہیے جیسے آپ پوچھ رہے تھے یہ مقاصد آپ کو یہ نہیں آپ ریسرچ کریں لیکن مقصد یہ آپ کو معلوم نہیں ہے عذاب آپ کو معلوم نہیں ہے جب آپ ریسرچ کریں گے آپ کو عذاب معلوم ہونے چاہیے اسی طرح تحقیق کے مراحل کیا ہوں گے عام طور پر جو لوگ تحقیق کرتے ہیں خاص کر اینفیل یا پیئی بھی رہو کر آپ کو پہلے کیا ہوگا؟ نگران تلاش کرنا ہوگا جو آپ کو سپروائیڈر ہوگا زیادہ بات آپ کو سپروائیڈر ہوگا یہ نہیں بس کوئی بھی آپ کو مل جائے نہیں یہ غلطی کی بھی مت کرنا آپ دو تین سال لگا دیں گے پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ اس آدمی کو سپروائیڈر بنائیں جو کیا ہوں؟ جس کے ساتھ آپ کا نزاز ملتا ہو؟ آپ کو بتا ہو یہ مجھے ٹائم دے گا یہ ایک لمبی چھوڑی پہتے ہیں فیر آپ نے یہ کہا کریں گے نگرانیں اس آدمی سپروائیڈر کہتے ہیں اس کے بعد بس طرح کیا ہوگا؟ موضوع موضوع کا انتخاب ہوگا یعنی سپروائیڈر ڈرونڈ لیا ہوں سپروائیڈر کبھی بھی آگا کوئی اچھا سپروائیڈر ہے وہ کبھی بھی آپ کو موضوع نہیں دے گا آپ نے موضوع لینا ہے اور اس کے لئے میں نے بتا دیا کہ اپنی چیزیں ضروری ہیں موضوع کے لئے یعنی بس کی مل گیا آپ لینے نہیں اس میں آپ کا موضوع ہونے چاہیے اور اس کی ضرورت ہونے چاہیے پھر اس کی جب آپ نے موضوع کا انتخاب کر دیا سب چیزیں اس کی تمام شرائط کے ساتھ اس کے بعد آپ کیا کریں؟ اس کا پورا خاقہ بنا لیں ایک ذہنی خاقہ بنائیں اس میں کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں اس کو ایک آس پر لکھ لیں اگر کسی آدمی کو خاقہ بنانے کا طریقہ آ گیا تو گویا اس کا آدھا کام ہو گیا اور سین اپنیز میں اقصد لوگوں کا یہ کام بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کام کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں موضوع ہوتا 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 ہے جنگر خاقہ وہ پڑھ رہے ہیں ایک سال دو سال پڑھا با میں اوکے در کودہ پاڑ ہکلا یہی بات ہوتی کہ خاقہ پہلے بنانا بہت ضروری ہے خاقہ بنانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے لمبہ طریقہ ہے اس کا مراجع کی تلاش مراجع کی تلاش یہ بھی مختلف اس کے مراجع ہوتا ہے موضوع حتم شکل دینائی اس کے مراجع ہے ایک تحقیقی مقالے کم از کم کتنے مراجع ہیں یہ ساتھ میجر مراجع ہیں پھر اس میں مائنر کافی سارے اور مراجع ہیں زیری جو ان کے مراجع ہیں یہ تحقیق موضوع کا اتخاب یہ نہیں بس آپ دیکھیں بہت ہی مشکل ہو آپ دیکھیں اس کی ضرور بھی اور آسان بھی ہو اپنے لئے مشکل نہ بنائیں موضوع انتخاب کے بنیادی اصول یہ بھی آپ کے سامنے ہیں موضوع کے بعد حملہ پر آ رہا ہے یہ بھی کچھ مثالیں دیکھئے ہیں آپ اس طرح موضوع انتخاب پریں کہ لوگ سنتے ہی کیا ہو جائے آپ نے ایسا تو بہت اچھا لکھا ہے لیکن آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ نے ایسا نام رکھا ہوئے کہ لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں ہمیں بہت سننیں چھوڑ دو اس لئے آپ جب ٹائٹل کا نام رکھیں گے موضوع کا نام اس طرح اس میں دلچسپی ہونی چاہیے کہ جب آگے اس میں فوراں کیا ہو جائے کھڑے ہو جائیں یہ بہت خاص تھی اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اس طرح ایک اور چیز ہے جو ہمارے ہاں بہت بڑی ہوتی ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ریسرچ ہماری فیل ہو جاتی ہے دیکھیں یاد رکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے آپ کوئی کتاب لکھ لیتے ہیں کوئی آپ نے اپنا مضمون لکھ لیا ہے ایک ہے تحقیقی ریسرچ تحقیقی ریسرچ تحقیقی ریسرچ اور ایک کسی عام کتاب لکھنے میں اسمان و زمین تو فرق ہوتا ہے تحقیقی ریسرچ کے طور پر آپ نے کوئی کسی پانچ لیتے پر کام کرنا ہے کوئی تحفظ جان کا مسئلہ لیتے ہیں آپ نے تحفظ جان پر ایک پانچ ایسوں کے پیچ کتاب لکھ دی خوبصورت اس کے ریفرنس دی ہے کوئی مسئلہ بغیر ریفرنس کے نہیں لکھا اس میں لیکن آپ نے اس میں مراج جو اس میں جو آپ نے ریفرنس دی ہیں جو آپ نے حوالے دی ہیں اس میں آپ نے بھومیانی مراجع اور سانوی مراجع ان کا لحاظ نہیں رکھا ہے تو وہ تو ایک کتاب آپ کیوں سے دی لیکن تحقیق تحقیق کو جو مشکل ترین کام ہے مشکل جس سے معلوم ہو ساتھ ہے کون سانوی ریسرچر ہے کون ریسرچر نہیں ہے وہ جب ریفرنس سے معلوم ہوگا اس کے ریفرنس کون سے ہے یہ اگر ہم نے بہت بڑا ہے سب چیزیں پڑھ لیے لکھا میں یہ ہی پتہ نہیں ہے کہ جس موضوع میں میں بھی کراؤں اس کے بنیادی مسادر کیا ہیں اس کے سانوی مسادر کیا ہیں اگر آپ اس میں سانوی مسادر لکھیں گے بنیادی مسادر چھوڑ دیں گے آپ کو مقالہ کیوں ریسرچ کیا ہوگی دنیا میں کبھی مقبول نہیں ہوگی تو اس لیے جب بھی ہم ریسرچ لکھیں گے کوئی تحقیق کریں گے اس میں ہم نے مراجع اصلیہ بنیادی مسادر اور سیکنڈری سورس کا لحاظ رکھنا ہے آپ ریسرچ بھی نہیں کر رہے ہیں آپ نے کسی مسئلے میں آپ کے ذہن کی مسئلہ آگیا تو آپ نے کہاں جانا ہے سب سے پہلے آپ نے مراجع اصلیہ کی طرف جانا ہے فرض کریں کوئی بھی مسئلہ آپ لے لیں فرض کریں ہمارے آپ قاضیانی کا مسئلہ آپ لے لیں یا کوئی بھی کسی آدمی کو اگر آپ نے اس کو اپنی کتابوں سے پڑھیں گے آپ ایک ہفتہ اپنی کتابوں سے پڑھیں جن لوگوں پر ہمیں اعتماد ہیں پھر ایک ہفتہ آپ ان کی ارجنل کتابوں سے پڑھیں بڑا فرق ہوگا بڑا فرق ہوگا آپ نے سرسید کو پڑھنا ہے آپ سرسید تو ہم اپنی کتابوں میں پڑھیں گے جو لوگوں نے سرسیدی خلاف یا ان کے حق کی کتابیں بھی کی ہیں تو آپ کے سامنے سرسید کی تصویر اللہ تعالی آپ سرسید کو اس کی ارجنل کتابیں پڑھیں گے کیوں تو خیال اتنی خاص سیدھیں نہیں آپ اس کی طرف آ جائیں آپ نے امام شافی کو پڑھنا ہو آپ امام شافی کو احناف کتابوں میں پڑھیں گے یا متاخرین شوافی بھی پڑھیں گے تو بڑا فرق ہوگا جب آپ امام شافی کو کس میں پڑھیں گے ام میں پڑھیں گے ان کی اپنی کتابوں میں پڑھیں گے یا جو ان کے برائرہ شاگرد ہیں آپ کو بالکل الگ چیز نظر آئے گی آپ ہناف کو پڑھیں گے شوافی کی کتابوں میں یا اصحاب الحدیث کی کتابوں میں اور آپ ہناف کو پڑھیں گے کام پر مقصود میں پڑھیں گے تو وہاں قابلسان بلکل امام خوانی فرق یہ غلط تصویر ہوگی تو یہ چیزیں جب بھی ہم تحقیق کریں گے ہمارے ہم تحقیق کیا ہوتی ہے آسانی کے لئے کتاب ہمارے کسی بڑے نہیں لکھی ہے یا کوئی ہمیں بس کتاب لے نہیں بس کتاب چیزیں کیا کر دی نوٹ کر دی ہے اور اصل کتاب ہم بات ہم کیا کر دے کسی کتاب پر دے رہتے ہیں جو اصل کتاب ہوتی ہے لیکن ہم نے وہ بات کام سے دیئے ہوتی ہیں سو سال دو سو سال آزار باتی سال میں نے دکھی ہوتی ہے